تو دوستو فوج کی نوکری کے دوران ہمیں بہت سارے ایک الگ الگ ٹائپ کے کورس کرنے کے چانس ملتے ہیں جس کا فوج کی نوکری کے دوران بہت سارا فائدہ ملتا ہے لیکن اس میں سے زیادہ تر کورس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو فوج کی نوکری کے دوران تو کام آتے ہیں لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی کوئی خاص قیمت نہیں بنتی کوئی خاص ویلیو نہیں بنتی آج اس ویڈیو میں ہم ایسے کورس کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے جو آپ فوج کی نوکری کے دوران کر سکتے ہو اور آپ کو فوج کی نوکری کے دوران تو فائدہ ملے گا ہی لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کا ایک بہت اچھا بوشی بنے گا آپ ایک اچھی خاصی موٹی تگڑی رکم ان کورس کے ذریعے کما سکتے ہو تو نمشکار جہن سینک منترہ پریوار میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو فوج میں کچھ ایسے کورسز بھی ہوتے ہیں جس کی سیویل میں بہت زیادہ ویلیو ہے اگر آپ اپنے ٹیلنٹ اور اپنے کورس کے دم پر کچھ کرنا چاہے تو بہت بڑا فیوچر اپنے لیے بنا سکتے ہیں آج ایسے ہی کورسز کے بارے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری جانکاری دیں گے سب سے پہلا کورس ہے جوڑو اینڈ کراٹے کورس آرمی انسٹیٹوٹ آف ٹریننگ پونے میں یہ کورس کرایا جاتا ہے یہ ایک آرمی کورس ہے اور بہت ہی اول درجے کا کورس ہے اگر آپ جوڑو اینڈ کراٹے کورس میں سرٹیفائیڈ ہو جاتے ہیں تو اون سرویس تو آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ملے گا ایسے سپورٹ فیلڈ میں آپ کو بہت زیادہ آگے بڑھنے کے چانسز مل سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کوشش کرتے ہیں تو نیشنل انٹرنیشنل تک آپ جوڑو اینڈ کراٹے فیلڈ میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ریٹائیڈمنٹ کے بعد میں اس کے جو فائدے ہیں وہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے دوستو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے سیویل میں سفید سا ڈریس پہن کے جوڑو اینڈ کراٹے کلاسز میں جاتے ہیں تو اگر آپ نے یہ جوڑو اینڈ کراٹے کلاسز کر لیا ہے اور آپ اس میں سرٹیفائیڈ ہو تو ریٹائیڈمنٹ کے بعد میں آپ ایک ریجسٹرٹ اکیڈمی کھول سکتے ہو اور سٹوڈنٹ کو ایک سرٹیفائیڈ کورس کرا سکتے ہو اس کورس کی سیویل میں بہت زیادہ ویلیو ہے پچھلے کچھ سالوں میں سیویل میں سپورٹس کے پتی آوارنیس بہت زیادہ بڑا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے سبھی اپنے اپنے سپورٹس میں حصہ لینا چاہتے ہیں بڑی بڑی سکولوں میں اور ایک ایڈیزمنٹ میں الگ الگ ٹائپ کی سپورٹس ایوینس کرائے جاتے ہیں اور بچوں کو سپورٹس میں آگے بڑھنے کے لیے پروسائید کیا جاتا ہے جہاں پر عام لوگ کراٹے اور جڑوں کے کلاسیس چلاتے ہیں وہاں پر اگر آپ آرمی سے ریٹائیڈ ہو کر کورس کالیفائیڈ ہو کر کراٹے اور جڑوں کے کلاسیس چلاتے ہیں تو آپ کی ایک اول درجے کی ویلیو ہوگی آپ کی الگ سے اجتھت ہوگی اور آپ کے اوپر لوگوں کا زیادہ بھروسہ ہوگا کیونکہ آپ ایک آرمی ریٹائیڈ ہو اور اگر آپ اپنی ایک ریجسٹرٹ ایکیڈمی کھلتے ہیں بہت چھوٹے سے انویسمنٹ میں تو آپ اپنے سٹوڈنٹ کو ایک سرٹیفیکیٹ بھی دے سکتے ہیں اس سرٹیفیکیٹ کو لے کر سٹوڈنٹ اپنے اگلے بھویشوں کو بنا سکتے ہیں آج کل کسی بھی سرکاری نوکری میں سپورٹس کوٹے میں بھرتی ہونا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے اور ہر ایک سٹوڈنٹ جو نوکری کرنا چاہتا ہے گورنمنٹ کی وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا سرٹیفیکیٹ ہو جو کی سپورٹس کوٹے میں کام آ جائے تو آپ اس ٹریننگ کو دینے کے لیے بہت زیادہ کوالیفائی ہو سکتے ہیں اس کورس کی ڈیمان بڑھنے کے بہت سارے کاران ہے سیویل میں دیکھئے زیادہ تر بڑھتے ہوئے کرائم کو دیکھ کر ہر ایک پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی جو گھر سے بہار نکلتی ہے وہ خود اپنا سیلف ڈیفنس کرنا سیکھے تو اس بجے سے کافی ساری چائل گلز بھی کراٹے اور جڑوں کے کلاسز کو جوئن کرتی ہے اور چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو سبھی کو آج کل سیلف ڈیفنس کی ضرورت ہے کیونکہ عام طور پر سیویل میں آج کل ایک یا دو بچے کرنے کا ریواج بن چکا ہے وہ زمانہ بید گیا جب پانچ بھائی چھ بھائی سات بھائی ہوا کرتے تھے اور چھوٹی موٹی تاک جاک ہوتی تھی چھوٹی موٹی لڑائیا ہوتی تھی تو چھ سات بھائی ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے آج کل سبھی educated family میں ایک یا دو بچے ہوا کرتے ہیں تو ان کے پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے خود اپنے آپ کو سیلف ڈیفنس کرنا سیکھے تو اس بجے سے جوڑو این کراتے کورس کی ڈیمانڈ سویڈ میں بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے آپ اگر اس کورس کو کر کے آرمی سے نکلتے ہیں اور اچھا سرٹیفیکٹ حاصل کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایک سونہ رہا بھویشے ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک بڑے سی hole کی ضرورت ہوگی hole اگر آپ اپنا کھرینا چاہے تب بھی کھرید سکتے ہیں یا پھر آپ کراہ پر رکھنا چاہے تب بھی رکھ سکتے ہیں اور تھوڑے موڑے سے چھوٹے موٹے اس کورس کو لگنے والے ایکیپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ آسانی سے کھرید سکتے ہیں جڑو اور کراٹے کلاسیس میں بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے سالہ نام مہینے بر یا پورے کورس کی فیس لی جاتی ہے تو سالہ نام تقریباً بارہ ہزار روپے سے لے کر پچاس ہزار روپے تک کی فیس لی جاتی ہے اب یہ فیس ان چیزوں کے اوپر ڈپین کرتی ہے کہ آپ کتنا اچھا سکھا رہے ہو مارکٹ میں آپ کا کتنا بڑا نام ہے اور جو بھی ایک سرویس میں ہوا ہے جو بھی آرمی سے ریٹائیڈ ہوا ہے اس کا تو مارکٹ میں نام بڑا ہونہ ہی ہونہ ہے تو اب مان لیجئے کہ آپ ایک سٹوڈنٹ کی فیس سال کی بارہ ہزار لے رہے ہو اور اس طرح سے آپ کے پاس دو سو سٹوڈنٹ ہے تو آپ سال کے آرام سے بیس لاکھ روپے کما سکتے ہو یہ کلاس تقریباً ایک یا دو گھنٹے کی ہوتی ہے ایک یا دو گھنٹے کی ایک بیچ ہوتی ہے تو دن بر میں اگر آٹھ گھنٹہ بھی آپ کام کرتے ہیں تو چار بیچس کو نکال دیں گے ایک بیچس میں پچاس پچاس سٹوڈنٹ آپ کے پاس ہے تو چار بیچس میں دو سو سٹوڈنٹ ہو جاتے ہیں اور اس حساب سے کم سے کم فیس بھی آپ گینیں گے تو آپ کو سال کا بیس لاکھ روپے کے آس پاس کمانے کا موقع ملتا ہے تو یہ کورس بہت ہی امدہ اور بہت ہی اول درجہ کا ہے ساتھ ہی میں آپ اپنی اور اپنی فیملی کا بھی سیلف ٹیفنس کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ کورس کرنے کا موقع ملتا ہے تو ضرور آپ نے یہ کورس کرنا چاہیے دوسرا کورس ہے دوگ ہینڈلر کورس آر وی سی سینٹر اینڈ سکول میرٹ میں یہ کورس کرائے جاتا ہے اور یہ کورس میرا بھی بہت ہی پسند دیدا کورس ہے یہ کورس تقریباً ایک سال کا ہوتا ہے اور جو بھی فوجی بھائی ہمارے اینیمل لور سے ان کے لیے یہ کورس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور زیادہ تر فوجی ہمارے بھائی گاؤں دہ ہات سے بیلونگ کرتے ہیں اور زیادہ زیادہ اینیمل لور ہی ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ کورس کرنا بہت زیادہ فائدہ من ہو جاتا ہے اس کورس کی ویکنسی تقریباً سپیشیلی آر وی سی کے ہی ایمپلوئی کے لیے ہوتی ہے آر وی سی کے سولجرس کے لیے ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ایڈیشنل ویکنسی ڈیو لیول پہ اور بریگیڈ کے لیول پہ آتی ہے تو آپ نے اس چیز کا دیان رکھنا چاہیے اس کورس میں آپ کو ڈوک کے ہاؤ باؤ سمجھنا اس کی پرابلم سمجھنا اس کے ساتھ گھل ملنا اس کو ٹرین کرنا اس کی فرسٹ ایڈ ان سب چیزوں کے بارے میں سکھائے جاتا ہے آج کل سیویل میں الگ الگ پرکار کے ڈوک پالنے کا ٹرین بہت زیادہ چل رہا ہے الگ الگ نسل کے ڈوک پالتے ہیں جیسے جرمن سیفر ڈوبرمن لیبرا ان سب ڈوکوں کو الگ الگ طریقے سے پالا جاتا ہے اور میڈل کلاس فیملی بھی اپنے گھر میں ایک چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک وفادار ڈوگ ہو جو کی ہماری سیفٹی اور سیکیوریٹی کے لیے کام کریں اور اس کے علاوہ منورنجن کے طور پر بھی لوگ ڈوگ کو پالنا پسند کرتے ہیں سیویل میں آج کل ڈوگ کو پالنا یہ ایک ٹائپ کی لائفٹیل بن چکی ہے ایک اپنا سٹیٹس سیمول بن چکا ہے اس کے علاوہ کئی لوگ شوک کے کارن ڈوگ کو پالتے ہیں کئی لوگ اینیمل لورس ہیں جو ڈوگ کو پالتے ہیں اور کئی لوگ اپنی سیفٹی کے لیے ڈوگ کو پالتے ہیں اگر آپ ڈوگ ہینڈلر کورس کر لیتے ہیں تو آفٹر ریٹائرمنٹ آپ بہت اچھی خاصی موٹی تگڑی رقم کما سکتے ہیں بزنس کے روپ میں آپ اپنا ایک چھوٹا سا ڈوگ ہاؤس کھول سکتے ہیں اور ڈوگ ہاؤس کھول کے آپ الگ الگ ٹائپ کے ڈوگ کو سیل کر سکتے ہیں سیویل میں جو بھی لوگ ڈوگ کھریتے ہو تقریباً دو سے تین مہینے کا بچہ کھریتے ہیں اور ان بچوں کی قیمت ہوتی ہے دس ہزار روپے سے لے کر پچیس ہزار یہ ان کی نسل کے اوپر ڈپین کرتا ہے اگر آپ دو چار فیمیل ڈوگ رکھتے ہیں تو اس کی فرٹیلائزیسن کرانے کے بعد میں آپ ان کے بچوں کی اچھی خاصی رقم کما سکتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کیسے ٹرین کیا جائے وہ سبھی چاہتے ہیں کہ میرا جو ڈوگ ہے وہ اچھے سے ٹرین ڈوگ ہو جو ہر چیز کو سمجھ سکے اور ہمارا پروٹیکشن کر سکے اور ہمارے ساتھ اچھے سے گھول مل سکے اور سیویل میں اپنے ڈوگ کو ٹریننگ دینے کے لیے دس سے پندرہ ہزار روپے کی لوگ فیس دیتے ہیں اگر آپ نے یہ کورس کر رکھا ہے ڈوگ ہینڈلر کا تو آپ کسی بھی ڈوگ کو ٹرین کرنے کے لیے دس سے پندرہ ہزار روپے کی فیس وصول کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ ساتھ ہی میں ڈوگ سے ریلیٹڈ جو فود پروڈکٹ ہے جو سپلیمنٹی پروڈکٹ سے ان کو بھی ساتھ میں سیل کر سکتے ہو تاکہ لوگ اس کو خریدیں گے اور یہ پروڈکٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں اور اس میں منافع بھی بہت زیادہ ہوتا ہے سیویل میں جو ڈوگ کے جانکار ہوتے ہیں اور وہ ہائیجین کے بارے میں ڈوگ کی وزٹ کرتے ہیں تو ایک وزٹ کا پانسو روپے سے لے کر پندرہ سو روپے تک کا چارج کرتے ہیں تو اس طرح سے بھی آپ ڈوگ کے بارے میں کمائی کر سکتے ہو تو ڈوگ ہینڈلر کورس کرنے کے بعد آپ کے پاس تین چار اوپسن ایسے ہو جاتے ہیں جس کے ذریعے آپ بہت اچھی تگڑی کمائی کر سکتے ہو اس میں سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک ڈوگ ہاؤس کھولنا چاہتے ہو تو آپ کو کوئی زیادہ خاص بڑی مہنگی جگہ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گاؤں میں بھی اپنا ایک ڈوگ ہاؤس کھول سکتے ہو کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی مارکٹ میں ہمیشہ ڈیمانڈ رہتی ہے اب مان لیجئے کہ آپ کو کچھ بیماری ہے اور آپ کو دوائی کی ضرورت ہے تو ڈوکٹر چاہے کسی بھی گلی میں کسی بھی ایریا میں بیٹھا ہوگا آپ کو وہاں پر جانا پڑے گا اسی طرح سے جو ڈوگ پالنا ہے وہ ایک طرف کا سٹیٹس سیمول بن چکا ہے جو اینیمل لور سے وہ ایک اچھے ڈوگ کو ایک اچھے ٹرین ڈوگ کو خریدنے کے لیے آپ کے پاس گاؤں تک پہنچ جائے گے اگر آپ گاؤں میں ہی اپنے گھر کے آسپاس ایک چھوٹی سی جگہ میں ڈوگ ہاؤس بناتے ہو اور ان کو ٹریننگ دینے کا کام کرتے ہو ان کو ہائیجین ان کی سیفٹی کے بارے میں بتانے کا کام کرتے ہو تو آپ ایک بہت اچھا منافع کما سکتے ہو ہر مہینے تو یہ ڈوگ ہینڈلر کورس ایک بہت زیادہ منافع دینے والا کورس ہے اگر آپ اینیمل لور ہو تو آپ کو اس کورس کرنے کا چانس ملتا ہے تو آپ نے ضرور یہ کورس کرنا چاہیے تیسرا کورس ہے یوگا کلاسیس جو کی آرمی انسٹیٹوٹ آف فیزیکل ٹریننگ پونے میں کرایا جاتا ہے یہ ایک سٹیفائیڈ آرمی کورس ہے اور بہت ہی اول درجہ کا کورس ہے اس کورس کے دوران آپ کو یوگا سے ریلیٹیڈ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے ساس لینے کی پرکریہ الگ الگ پرکار کے آسان انولوم ویلوم پرانایام ان سب چیزیں اور آسانوں کے الگ الگ پرکار کے فائدے اور کن کن بیماریوں میں کون کون سے آسان آپ کو کرنے چاہیے اور ان کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ان سب چیزوں کے بارے میں ڈیٹیلز میں بتایا جاتا ہے تقریباً ایک شریر ویجیان کا بہت بڑا حصہ آپ کو سکھائی جاتا ہے تو دوستو سیویل میں آج کل یوگا کے پرتی پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ آوارنیس بڑی ہے ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی شریر کے سواستہی کے لیے اور اپنی مضبوطی کے لیے یوگا کروں صبح اٹھ کے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بڑے شہروں میں لوگ صبح ورکنگ کرنے جاتے ہیں اور یوگا کلاسیس میں جاتے ہیں یوگا کلاسیس میں ایک سٹوڈنٹ کا مہینے کا تقریباً ہزار روپیہ فیس لیا جاتا ہے تو اس حساب سے صرف صبح صبح کا ایک گھنٹے کا ایک ہزار روپیہ فیس ملتا ہے اگر آپ کے پاس پچاس سٹوڈنٹ بھی ہے تو مہینے کا پچاس ہزار روپے کی آپ آسانی سے ایک موٹی تگڑی رقم کما سکتے ہیں صرف صبح کا ایک گھنٹا کام کر کے ابھی ابھی recently ہم نے یوگا کلاسیس دیکھا تھا اور ان کا ریسرچ کیا تھا تو ہم نے دیکھا کہ لوگ وہاں پر یوگا کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی فیس دے رہے ہیں بلکہ ان یوگا کلاسیس کا ایک آدمی کلاسیس کے باہر کھڑا رہتا ہے تو ان کو وہ آئرویدیک جیس بیجتے ہیں جیسے آولے کا جیس اور کارا وغیرہ وغیرہ چیزیں بیجتے ہیں تو آولے کے جیس کے گلاس میں صرف ایک یا دو ڈککن آولے کا جیس ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں پانی ملائے جاتا ہے یہ جیس دس سے پندرہ روپے بیس روپے تک وہ لوگ بیجتے ہیں صبح ہی سون کے ان کے چالیس سے پچاس گلاس جیس بیجتے ہیں تو دس روپے کا حساب سے بھی آپ مانتے ہیں تو تقریباً چار سو پانسو روپے کا بیجنس صرف جیس سے ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کی student fees لگتی ہے یوگا classes کے لیے وہ الگ سے ہیں صبح صرف ایک گھنٹہ کام کر کے آپ تقریباً پچاس ہزار روپے ہر مہینہ کما سکتے ہو اس کے علاوہ آپ دن بر آپ free ہو زیادہ زیادہ اگر آپ کے پاس ادھک student ہے تو آپ سام کو بھی ایک class لے سکتے ہو سیویل کی جو lifestyle ہے وہ بے باک lifestyle ہے اس میں fast food کا چلنج زیادہ بڑھ گیا ہے آرام پرست life ہے جس بجے سیویل میں بہت زیادہ بیماری فیل رہی ہیں جیسے ki diabetes bp hypertension اور ان سب چیزوں کو لے کر لوگ بہت زیادہ عوار ہو رہے ہیں اور بھارتی سنسکرطی کے ایک ابhin انگ یوگا کو اپنا رہے اور سب لوگ لیکن یوگا کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یوگا کو ایک فکس پدھتی اور پروپر طریقے کے انسار کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ یوگا کو غلط طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کو اس کا نقصان بھی جل نہ پڑ سکتا ہے یہ ایک نہیں کرتا ہے لیکن جب ایک ماحول ملتا ہے ساتھ ہی چالیس پچاس آدمی یوگا کر رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ یوگا کرنے کا عصہ بڑھتا ہے پروت سہن بڑھتا ہے تو لوگ اس یوگا کو کرنے کے لئے خوش ہوتے ہیں اور یوگا کلاس ایک بزنس سے جس میں آپ کو زیادہ investment نہیں کرنا پڑتا ہے اگر وہ بھی نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ کے جو گارڈن ہے اس گارڈن میں آپ صبح سے پچاس ہزار روپے کی انکم ہو سکتی ہے یہ ایک بہت ہی بڑی کورس ہے آپ اپنی تو سیفٹی کر ہی سکتے ہو اپنے پریوار کی سیفٹی کر سکتے ہو اپنے سواستہ کا دیان رکھ سکتے ہو اس کے علاوہ آپ ایک اچھے درجے کا پیسہ بھی کما سکتے ہو دوستو اس ٹائپ کے کورس کرنے کا اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ نے ضرور یہ کر کر نا ہے اور بعد میں اپنے کریئر کو بھی اس کے حساب سے ڈیسائیڈ کرنا ہے نہ کسی کی نوکری کرنے کی ضرور ہوت ہے نہ کسی کے آگے پیچھے گھومنے کی ضرور ہوت ہے آپ اپنے self depend ہو کر ہی آگے بڑھ سکتے اور ہزاروں لاکھوں میں انکم بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھے کورس لگا آپ کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ تاکہ سبی کے پاس اچھا اوسر پہنچے اچھے جانکاری پہنچے اور اپنے فیچر کو بنانے کے لیے اچھا چانس مل سکے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی باقی ہستے رہیے خوش رہیے مست رہیے نمشکار رہیے